پچاس جانوروں کو ایک بندہ سنبھال لیتی بکرہ میں اچھی خاصی روزی چھوڑ جاتا ہے تقریباً ستر ہزار بھی اور چالیس بھی پچاس بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر سمیولا شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف سٹاک کانر آج ہم آپ کے لئے ایک بہت زبادہ سیشن لے کے آئے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں بیتالیس شکم بکر میں بائی دانی صاحب وہ عرصہ پانچ سال سے بکروں کی فارمنگ کر رہے ہیں تو ان کے پاس ہم آج حاضر ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کتنا فائدہ مند ہے اس میں نفع کیا ہے نقصان کیا ہے مشکلات کیا ہے اور ساری ڈیٹیل انشاءاللہ جم ان سے پوچھیں گے اور آپ کو بھی یہ بتائیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام جی دانی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اللہ باک کرم کتنے سال سے آپ ماشاءاللہ ایک کام کر رہے ہیں بھائی جی میں پانچ سال سے کام کر رہا ہوں پانچ سال سے تو اس پانچ سال کے عرصے میں کیا کھویا کیا پایا ہمارے ویورز کو آپ بتائیے اس کاروبار میں آپ کو کیا فائدہ ہوا کیا فائدہ نہیں ہوا اس میں مشکلات کیا ہے آسانیہ کیا ہے مکمل بتائیے دوستوں کو جی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی پائے ہیں اور جو کاروبار ہے کاروبار کے اندر نقصان آتے ہیں تو فیدہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں بعض اوقات بیماری آ جاتی ہے کوئی جانور بیمار ہو جاتے ہیں زبا بھی ہو جاتے ہیں تو اسی سے ہی اللہ پاک برکت کرتا ہے اسی میں ہلال مال ہے تو اسی کے اندر انشاءاللہ برکت ہے اس میں بہت زیادہ اور یہ پالنے سے جانور ہلال جانور ہے اللہ پاک سے ہی اچھا خاصا رزق دیتا ہے ہمیں آپ جانور کون سے سیزن میں خریدتے ہیں کون سے مہینے میں خریدتے ہیں اور کتنا عرصہ اس کو رکھتے ہیں خوراک کیا دیتے ہیں کون سے منڈی سے خرید کر لاتے ہیں یہ سب ویورز کو بتائیے آپ یہ جی ہم خرید کرتے ہیں تقریباً پہلے میں جا کے پہلے مہینے میں جنوری کے مہینے میں ہاں جی جنوری کے پہلے مہینے میں خریداری فل شروع کر دیتے ہیں ہم جاتے ہیں محمد پور محمد پور جو ہے نا راجن پور والی منڈی ہے اس منڈی پہ جاتے ہیں اور ریاست کی منڈی ہے حاصل پور چشتیاں وہاں سے خرید کر کے لے آتے ہیں تو خوراک کے بارے میں ہم ان کو مصہ کھلاتے ہیں جو چنوں کا ہے چنوں کا مصہ ہوتا ہے چنوں کی جو توڑی وغیرہ بھوسہ ہوتا ہے وہ کھلاتے ہیں ہم ان کو چارے میں آپ تقریباً کتنے ویٹ کا جانہ خریدتے ہیں اس کو کتنا عرصہ رکھتے ہیں اور پھر کتنے اس کو سیل کرتے ہیں ہم جی تقریباً تیس سے چالیس ہزار کی رینج کا بکرہ خرید کرتے ہیں تو تقریباً چھ مہینے کے اندر اس پر خرچہ آ جاتا ہے بیس سے پچیس ہزار جانور آرام سے کھا جاتے ہیں تو پھر قربانی پہ سیل کرتے ہیں ہم یہاں پہ سیل نہیں کرتے لاہور جا کے ہم سیل کرتے ہیں ان کو ایک بکرہ فی بکرہ میں اچھی خاصی روزی چھوڑ جاتا ہے تقریباً ستر ہزار بھی اور چالیس بھی پچاس بھی یعنی کہ خرچہ وغیرہ نکال کے تیس چالیس ہزار پچاس ہزار بکرہ بچاتا ہے ایک بکرہ تیس ہزار کا جو خرید کیا ہے بیس ہزار اس پر خرچہ آ جاتا ہے وہ پچاس میں پڑ جاتا ہے وہ بکرہ لاکھ کا بھی بک جاتا ہے اور کوئی ایک دس کا بھی بک جاتا ہے نوے کا بھی بک جاتا ہے حالات کے مطابق حالات خراب ہوں تو اسی کا بھی بکتا ہے کبھی کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں ملک کے اس لئے ریٹ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو آپ ان کی تیاری کیسے کرتے ہیں تھوڑا سا ویورز کو بتائیے یہ جی ہم صبح اور شام کو ان کو مصہ ڈالتے ہیں جو مصہ ہے سردیوں میں ہم گوارے کا مصہ ان کو ڈالتے ہیں گوارے کا مصہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور پھر گرمی آ جاتی ہیں مونگی کا مصہ آ جاتا ہے مونگی کا مصہ کھلاتے ہیں چنوں کا مصہ کھلاتے ہیں تو رات کو ہم ان کو خوراک ڈالتے ہیں چنے وغیرہ ہو گئے اور گندم ہو گئی گندم کا ڈالہ وغیرہ کرا کے وہ ڈالتے ہیں رات کو فی جانور کو آپ کتنا مصہ ڈالتے ہیں کتنی گندم ڈالتے ہیں کتنا چنہ ڈالتے ہیں اور کیا ان کو آپ سبز چارہ بھی کھلاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے جی ہم سبز چارہ نہیں کھلاتے ہیں ہم خشک ہی کھلاتے ہیں ان کو خشک چارہ پہ جانور سے ہی تیار ہوتا ہے اور یہ چنے وغیرہ اور گندم مکس کر کے جو ونڈا وغیرہ یہ مکس کر کے ہم فی بکرے کو ایک کلو وزن دیتے ہیں ایک کلو وزن فی بکرہ کھا رہا ہے مصہ کتنا کھلاتے ہیں مصہ تقریباً کھا جاتا ہے کلو ڈیڑھ کلو مصہ کھاتا ہے کیونکہ وہ وزن اس کا زیادہ ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے اور وہ ہلو ہوتا ہے زیادہ نا زیادہ ہوتا ہے اس لئے کلو سوا کلو مصہ ایک روزانہ کا کھا رہا ہے بکرہ یہ جانور بیڑ کی نسبت سردیوں میں تھوڑا سا زیادہ مشکل طریقے سے پلتا ہے تو سردیوں میں آپ کیسے کیسے کیر کرتے ہیں سردیوں میں کیا مشکلات آپ کو پیش آتی ہے تھوڑا اس بارے میں بتائیے سردیوں میں جی مشکلات تو یہی ہے نا جو اگر کھلائیں گے تو کچھ پائیں گے ہم کھلا رہے ہیں خوراک کھلاتے ہیں دانے کھلاتے ہیں گندم جو ہوتی ہے گندم کھلا رہے ہیں چنہ کھلا رہے ہیں تو خوراک کھا کے وہ جانور سردی نہیں مناتے اتنی اچھی کیر کرتے ہیں ویکسین وغیرہ کرتے رہتے ہیں کوئی بیماری کی بیماری ہو یا نہ ہو ویکسین کرتے ہی رہتے ہیں سردیوں میں اکثر کعوہ وغیرہ بنا کے پلاتے ہیں ان کو اور ڈالٹا گھی وغیرہ کھلاتے ہیں اس لیے کیر زیادہ کرتے ہیں ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کوئی بیماری وغیرہ نہیں آئی ہے ہر سال آپ کتنے جانور لے کے آتے ہیں ہر سال ہم تقریباً شروع میں کرتے ہیں تیس جانور سے سٹارٹنگ شروع کرتے ہیں پچاس ساٹھ جانور تک ہم لے جاتے ہیں پچاس یا ساٹھ جانور ایک گاڑی ہم لوہر لے کے جاتے ہیں اور کتنے ورکز آپ کے روزانہ اس میں استعمال ہوتے ہیں اس کام کے لئے اس فارمنگ میں کتنے ورکز آپ ساٹھ ستر بکروں کے لئے کتنے آپ کو لوگ درکار ہوتے ہیں یہ ایک بندہ ہی بس ان کو سنبھال سکتا ہے اتنا ان پر محنت نہیں ہے سب سے بس یہ ہے کہ ان کو دیکھ بال کرنا لازمی ہے مصہ وغیرہ ڈالنا ہے بس اور رات کو خوراک ڈالنی ہے پانی وغیرہ یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے پانی وغیرہ تو بس پی رہے ہیں پانی بھر کے کھڑا کر دیتے ہیں پیتے رہتے ہیں پچاس جانوروں کو ایک بندہ سنبھال لیتے ہیں لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس فارمنگ کے حوالے سے بعض لوگ بکری فارمنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بکریاں وہ تانگا آ جاتے ہیں اس بارے میں تو آپ کیا کہنا پسند کریں گے کہ فارمنگ کرنے چاہئے نہیں کرنے چاہئے اور بکری کی فارمنگ زارہ بہتر ہے یا میل رکھنے چاہئے بکر عید کے لیے وہ زارہ بہتر ہے اس کے بارے میں سنزوں سے بتائیے گا جی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پالی ہیں share بکریاں تو یہ کاروبار بہت اچھے ہی ہے پالنے چاہیے محنت کرنے میں برکت ہے محنت کریں گے برکت ہے تو ہم نے بھی ماشاءاللہ پالی ہوئے ہیں بکریاں بھی ہیں ہمارے پاس بکریں بھی ہیں تو یہ اچھا خاصا ماشاءاللہ سسٹم اللہ پاک صحیح نظام بناتا ہے روزی بنتی ہے حلال مال ہے کوئی بھائی آپ سے اگر خریدنا چاہے یہی ڈریکٹ آ کے آپ سے خریدنا چاہے بکر میں آ کے ان کو اپنا ایڈریس بھی بتا دیں اور اپنا نمبر بھی بتا دیں اگر کوئی بھائی آپ سے لاہور میں کسی بڑے شہر میں جانور منگوانا چاہے عید کے موقع پر تو اپنا ایڈریس بھی لوگوں کو بتا دیں اور اگر کوئی آپ سے منگوانا چاہے تو اپنا نمبر بھی بتا دیں جی زلہ بکر میں میری ریائش ہے بیتالی ترتالیس چک کے اندر تو بیتالی ترتالیس چکر کے اندر میری ریائش ہے یہاں سے تقریباً بکھر سے سات کلومیٹر سائد پہ 42-43 ٹی ڈی اے چک ہے اس کے اندر میری رہش ہے تو جس بھائی کو خریدنے ہو تو میرا لمبر یوٹیوب چینل پہ ہے 0341-81-83-081 تو یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے خریدنے کے لئے جانور دیں گے ہم اگر کوئی منگوانا چاہے اپنے علاقے میں تو آپ اس کو بھیج بھی سکتے ہیں جی ہاں بھیج دیں گے کارگو کروا دیں گے ہم یہ بتائیے کہ آپ صرف مکی چینی ہی یہی نسل لے کے آتے ہیں اور کوئی نسل بھی لے کے آتے ہیں جی ہم مکی چینی اور یہ راجنپوری جو محمد پوری ہے محمد پوری مکی چینی ہے اور راجنپوری ہے جو ہے وائٹ بکر ہے یہ ہم دو نسل رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بلک وغیرہ یا دوسری نہیں رکھتے بہت شکرہ ویورز آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیے مزید کوئی آپ سوال پوچھنا چاہے تو کمنٹ سیشن میں ضرور اس کو لکھئے گا تاکہ ہم جو نئی ویڈیو بنائیں اس میں ہم نئے فارمر سے کچھ اور سوالات بھی پوچھ سکے بہت شکریہ اللہ حافظ